لیکن چلیں بہر آج خاکہ کس کا ہے؟ آج خاکہ ہے شاہد افریدی کا آج مصطفہ بھائی کا ٹویٹ آنے والے ڈاکٹر صاحب کی ایک انسٹ میرا اور مصطفہ کا لالہ آپ نے خیال رکھنا ہے لالہ وہ پاکستان کا لالہ ہے ہائے مارا بھی لالہ ہے اللہ نے اس کو عزت جو ہے ڈاکٹر صاحب اتنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اس کو اور دے میں آئے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی اجازت سے میں اس کے ساتھ دبائی ٹریفل کر رہا تھا انہوں نے آگے مانچسٹرے جانا تھا تو ہم زد اس نے کہا زد کر کے لالہ ساتھ بیٹھا ساتھ بیٹھ گئے جاز میں خیر ہم نے جو بھی گپے لگئے جب ہم اتر رہے ہیں کہ آخر میں اتر رہیں گے جب ویلچئر والوں سے پہلے سب چلے گئے اب ہم نکلے جب ہی گوز بمس آرہے ہیں باہر ایک ایک نا بنگلہ دیشی وہ ایسے وہ ویلچئرز لے کے کھڑے ہوتے ہیں وہ کھڑا تھا لالہ آیا وہ سجدے میں گر گیا لالہ نے اٹھایا تھپڑ بارا گلے لگا کہتا ہے کیا کر رہا ہے اسے اسے کر رہا ہے اس کے ہاتھ اسے اسے آگے انڈین بائی در ٹائم وہ آپ کو دیکھ کے تو ہی نہیں دارا تھا مجھے دیکھے نہیں وہ شاید کس آتا میں تو پیچھے تھا اس کے بعد جب ہم بائی در ٹائم وی ریچڈ ٹرانسفر ڈیسک میں نے تو بات جانتا تھا دبائی میں کون سا گورا کالا عربی ہندو پاکستانی ایسے لگتا تھا جیسے کوئی مطلب یار سبحاناللہ والباو میرے مولا تیری ریسان وا تو عزو منتشاہو واہ 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 شاہد آفریدی ایسا کرکٹر ہے جو ایک بال پر چاہے تو دو چھکے مار سکتا ہے ہاہ یہ نہیں وہ آپ سے منوا بھی لے گا کہ اس نے دو چھکے مار سکتا ہے شاہد آفریدی نے پراپرٹیز اور سرک کے بال رنٹ پہ دے رکھے شیمپوز کے اتنے ایڈ کیے ہیں کہ اب تو گھر میں بھی تب تک بال نہیں دوتے جب تک کسی کمپنی نے پیوی پر جب وہ مسلسل چھکے لگاتا ہے اور آؤٹ نہیں ہوتا تو لوگوں کو پتا چل جاتا ہے میچ نہیں چل رہا شاہد آفریدی کا ایڈ چل رہا وہ سال میں اتنے اشتیار کرتا ہے کہ اسے آپ اشتیاری کھلاڑی کا سکتا ہے شاہد آفریدی نے اپنا سلوار کی میز کا برینڈ بھی بنا کر بیچنا شروع کیا ہے سنا ہے اس برینڈ کی سلوار کو آپ نادے کی جگہ پن کوٹ ڈال کر بھی پہن سکتا ہے اس کے نادوں کا مقابلہ مولانا تارک جمیل کے نادوں سے نہیں کیا جا سکتا مولانا کے برینڈ کے نادے غریدنے پر سواپ تو ملتا ہی ہے اور آپ ستر سورے میں ملتی ہیں شاہد آفریدی خیبر اجنسی میں پیدا ہوئے اس حساب سے انہیں اجنسی کا آدمی کہہ سکتا ہے وہ پہلی دفعہ انیس سو پچھتر میں اپنی کتاب گیم چینجر میں پیدا ہوئے اور اس کے دو سال بعد انیس سو ستتر میں گھر میں پیدا ہوئے لیٹ پیدا ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے آپ سرکاری نوکری سے جلدی ریٹائیڈ نہیں ہوتے پاکستان میں انہیں بھوم بھوم آفریدی کہتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں جس دن وہ تھائی لینڈ سے چکر لگا آئے اور پھر کسی نے بھوم بھوم آفریدی کہہ دیا تو انہوں نے سار پھاڑ دیا ڈاکٹر طانون کی صرف بڑھا ہے ایسے ہی جیسے امریکہ میں کسی کو بٹ کہہ کر بلاو تو بٹ میزی پر اتراتا ہے ان کی فین فالوینگ اتنی زیادہ ہے کہ جہاں سے گزریں وہاں کے فین کیا سی لنگ فین تک ان کو فالو کرنا ہے کسی میچ کی کمرشل کامیابی کے لیے شاہد افریدی کا اس میں ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا محکمہ منصوبہ بندی کی کامیابی کے لیے وقفہ ضروری ہے اتنے تیز بلے باس کہ بال ابھی بالر کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے یہ اسے چھکا مار چکے ہوتا ہے اور اتنے جلد باس کہ کئی بار اتنی جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں کہ بالر کو کہنا پڑتا ہے کہ مجھے گیند تو پھینگ لے شاہد فریدی کبھی کبھی گیند کو بھی چک مار لیتے ہیں اسے باال ٹیمپرنگ نہیں بھوک کہتے ہیں ویسے بھی جو گصہ کھا سکتا ہے وہ کچھ بھی کھا سکتا ہے اس کی بالرنگ اور باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی وقت بھی دونوں سپن کر سکتی ہیں اور آپ آؤٹ ان کی مشہور کارکردگی میں سنتیس گیندوں پر سو رنز بنانا بارہ رنز کے ڈیوز سات وکٹیں لینا اس تیہاروں میں سینچری کے بعد بھی نہ ٹوٹ رہنا شامل شاہد افریدی اور شاہب اکتر ایسے ہیں ان کو پی ایم کی پوسٹ ملے تو ملے کیونکہ کسی چھوٹی پوسٹ کے لیے یہ کوالیفائی نہیں کرتا شاہد افریدی سوشل ورک کے لیے دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں جہاں اور کوئی نہیں جا سکتا سوائے ان کے کیمرامین اور مسلک ہیں لالا جب تک اپنی چیارٹی کی تصویر نہ بنا لے اس کو خود یقین نہیں آتا کہ میں نے چیارٹی کی یہ شاہد افریدی کہتے ہیں میرا یقین صرف ایک قسم کی سیاست پر ہے اور وہ ہے عوام اور پاکستان کی خدمت کرنا خبردار ہو جائیں کیونکہ یہ سیاست کی وہی قسم ہے جس پر ملک کے تمام چھوٹے بڑے اچھے بڑے نئے پڑھانے سیاست دان الیکشن سے پہلے یقین رکھتے ہیں ہاں اوش دوچ صاحب آپ نے لالے کا ذکر کر کے نا میموری لین کو وہاں جھن جھوڑا ہے آج چاہید افریدی کا خاکہ جا تو ڈاکر صاحب نے بھی فرنٹ فوق پر صرف چھکے ہی چھکے مارے ہیں دوچ صاحب لیکن گارڈ پہنکے گئے تھے خاکہ پڑھنے ہیلمت ان کو ملا نہیں نے کہا جانو ٹھیک ہے یہ دوچ صاحب نے اپنے خاکے میں بولا تھا افریدی کرکٹ والی بول کھاتے ہیں صاحب آپ نے کرکٹ تو نہیں کھیلی نا نہیں میں نے نہیں کھیلی صاحب آپ نے تو کھیلی ہے نا میں نے کھیلی ہے میں کافی میں نے کیا اتنے ہمبل انداز میں کہہ رہا ہے کافی میں نے کیا جیسے کوئی کمال کیا میں نے کافی کرکٹ کھیلی ہے بجے پھر اس کے بعد ہمارا کنسول خراب ہو گیا لیکن آج کے شو کا اینڈم کریں گے عبدالس اتار ایدیس آپ کو اور ان کے نقشے قدم پہ جو چل رہا ہے جو عوام کے لئے اچھا کر رہا ہے جو لوگوں کے لئے بہتر کر رہا ہے جو لوگوں میں ان کی تکالیف کا ازالہ کر رہا ہے وہ تو ایک طرح کے بڑے لوگ ہو گئے جو لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں جو لوگوں کو جب آپ شام کو دکھوں سے تھک آر کے دن بر کی روٹین سے بیٹھ کے ٹی وی لگاتے ہیں مزیر ٹیٹشن دیتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ رومر بھی دیتے ہیں تو جو ہماری آج کی مہمان ہے اب میں کیا کروں جب آپ اتنا قریب سے بہابی بہنت والا ریلیشن ہوتا ہے تو آپ سب کی تالیوں میں ہماری بہت فیورٹ کچھ لوگ the nation attaches with them اسے آپ ہیں روکسا فزیلہ بہابی فزیلہ کازی بہتگین فدا بہتگین اس کی بھی تو احمق کیا حال ہے آپ کی آپ ست کریں میں 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 کیا بتاؤ میں ہم کوشتر مکی جو سمجھ لے حسنی کا بولنک ہے اچھا جو ایک ویو آتا ہے وہ آپ کو کہیں ایک میں نے جب سے کیسر اتر آئے تھے تب سے دیکھنا چاہتا میں یہی بولنے والی تھی یہ جب سے کیسر آپ کے جو حضبن ہے وہ آئے تھے تب سے آپ نے اس کو آپ نے پانوالا ان کو کیوں کہ جب سے کیسر آیا ہے کیسر کون ہے میں نے کیسر تو نہیں نے انہوں نے بولا ہے نام کیا کیسر اچھا ایک بات بتاؤ یہ تم لوگ بس بیٹھے ہوئے ہوتے ہوں کہ کچھ ملے اور بس کسی کی زبان کوئی سلپ آف ٹانگو پکڑ لیں کوئی غلط کسی کے موہ سے نکل جائے پکڑ لیں یہ پاکستانی عوام کا مسئلہ ہے نہیں یہ ہمارا ہے مطلب پاکستانی عوام جو زیادہ تا لوگ اس پر وہ مکھیاں ہیں جو جا کے انہوں نے بس کسی گندی جگہ پر بیٹھنا ہوتا ہے مکھی مطلب عام مکھیاں ہیں شہد کی مکھی کیوں نہیں بنتے ہم میں نے کوشش کی تھی ساکر میں سارے چھاپا مار گیا شہد ہی تھی دے رہے تم شہد بن گئے نا ہم مکھی کی بات کر رہے ہیں شہد کی مکھی جا رہی ہیں پچھلے دنوں وہاں پہ پنجاب کی کسی جگہ پہ بھرات جا رہی تھی کسی بچے نے چھتے پہ پتھر مار دیا کے بعد جو ویڈیو آئی ہوں کی ساری بھرات ہی تر ہوتا ہے مکھیوں نے اٹیک کر دیتے تو وہ مکھیوں میں اتنی اچھے نہیں ہوتی آپ سب سے پوچھ رہا ہوں آپ کو کبھی شہد کی مکھی جس کو ڈیبو کہتے ہیں پجاب میں کبھی کاٹیں ہاں نہیں ایسے کام ہی نہیں کیے نہیں یہ جنہوں نے بات کیے بھائی وہ ماردہ کوئی اور ہے پتھر کاٹتی آپ کو ہے اور پھر ایسا لیتھل قسم کا اس پہ اچھا نہیں میرا مقصد کچھ اور تھا میرا مقصد یہ تھا کہ عام مکھی جو ہے وہ گندگی بھی بیٹھتی ہے شہد کی مکھی پھولوں پہ بیٹھتی ہے پھولوں کا رس نکالتی ہے تو ہم شہد کی مکھی کیوں نہیں بنتے ایک مکھی بیماریاں دیتی ہے ایک مکھی صحت دیتی ہے شفا دیتی ہے بات بڑی حالانکہ جو دوسری والی اچھا بس چھوڑ دو اب آگے خامخہ اس کو زیادہ لمبک نہیں ہو پائے گا ایک شفا دیتی ہے اور دوسری جو بیمار کری ہے وہ ہاتھ بھی اتنے صاف کرتی ہے بہر کریں نا حالانکہ وہ صاف کر رہی آتا ہاتھ کہیں میں جائے گا ہل بھی رائیڈ بیک سٹے وزار